دنیا کے ترقی آفتہ ممالک جدید ٹیکنالوجی، گاڑیاں، زراعت اور دیگر مسنوات ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ پاکستان اپنے پڑے لکھے نوجوان ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان سے ہنرمند افراد کے انقلاء کا سلسلہ جاری ہے دوہزار بائیس میں آٹھ لاکھ سے زائد افراد نے بہتر مواقعوں کے لیے ملک چھوڑا جبکہ روہ سال مارچ تک ایک لاکھ ستائیس ہزار نوجوان پاکستان سے باہر گئے پاکستان میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرعہ اکتیس فیصد ہے ہمارے جو ٹیلنٹ ہے وہ زائے ہوتا جا رہے ہیں یہاں بچارے تیس تیس پینتیس پینتیس سال کے جابلیس پر رہے ہیں نپرٹیزم is so rampant here nobody can ever get jobs unless they are at the very top and their kids will only get the very top and then their kids will get at the very top پاکستان میں لکھاری ملتے ہیں اس بندے کے ملتے ہیں یا بڑا شبارش ہوگیا یا بڑا بیاسی ہوگا یہاں پر لاعج ہے وہ صرف پاور کی بیس پہ اور منی کی بیس پہ ہوتا ہے کسی کا چاچا بڑھتی ہوا کسی کا ماما بڑھتی ہوا تو جو ہمارے پاس skilled youth ہوتی ہے ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا نہ ہمارے پاس laboratories ہیں نہ اچھی experiments ہیں نہ اچھی جگہیں ہیں جہاں آپ کام کر سکتے research تو ہمیں ختم ہی کر دی پندرہ سے چوبیس سال کے نوجوانوں میں ملک چھوڑ کر جانے کی خواہش رکھنے والوں کی شرح پچاس فیصد ہے یعنی ہر دوسرا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے تقریباً last four or five months ہے نا ان میں تو کافی زیادہ strength پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے دو لاکھ تک جو پڑھے لکے طلبہ جو تھے انہوں نے یہاں سے migrate کیا ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہاں شریف لوگ رہ نہیں سکتے نہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں نہ آپ اچھا پہن سکتے ہیں نہ آپ اچھا بول سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں freedoms of speech جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں جو بندہ کام کرتے ہیں اس کے رسپیکٹ نہیں کی جاتی اس بچاری کی ضلالت ایکسٹر ہوتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے بندے پاکستان میں جگہ نہیں پاتے جو پڑھ لکھ جائے اس کو ہم نے خود کہتے ہیں تاقید کرتے ہیں کہ بھائی بار بھاگو یہاں جگہ نہیں ہے کروڑ ڈیڑھ کروڑ لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں پوری زندگی پھر وہی پیسے پورے کرنے لگ جاتی ہے ان کی نہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں سولہ سال ایڈیوکیشن کر کے پھر ایسا ہی گھومتا رہے تو کیا فائدہ اس کا وہ ظاہر ہے وہ نکلنے کی سوچکن ہے وہ یہاں سے بہت زیادہ پیسہ لگا کے چالیس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لگا کے یہاں سے بے روزگاری کی وجہ سے نکر رہے ہیں نوجوان ملک کو کثیر ذر مبادلہ اور ترسیلات ذر تو بھیجتے ہیں لیکن دراصل ملک کا سرمایہ یہ نوجوان خود ہیں یہ تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے کہ ممالک کی جدت ترازی اور مضبوط ادارے قائم کرنے کے لیے ہنرمند افراد کی اشد ضرورت ہے اگر یہ سب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ملک میں کیا رہ جائے گا نوجوانوں کو ملک کے جو فیصلے ہوتے ہیں جس سے ملک کا مستقبل بنتا ہے اس میں شامل کریں یہاں پر اپورچنٹیز ہوں اگر کسی سکیل کی تو لوگ کیوں نہیں یہاں پر کام کریں گے جو چیزیں ہم وہاں پہ جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہیں پہ مل جائیں گے تو پھر ہم لوگ کیوں چھوڑیں گے پاکستان نہیں چھوڑیں گے خود ہمیں حکومت میں دیکھنا چاہیے بیسٹ ٹیلنٹ کیا ہے بیسٹ ٹیلنٹ حکومت میں آتا ہے کی نہیں سب سے اچھے بندے حکومت میں آتا ہے کی نہیں ہمیں فخر کرنا چاہیے جب ہمارے اچھے بندے کہیں لگیں ان کو ہم یہ نہیں کہ کھڑے لگا دیں اور ان کو کہے تو ایک سیکشن آفیسر کو جواب دیں یہ کریں گے تو ہمارا ٹیلنٹ کبھی یوز نہیں ہو سکتا اس کو باہر ہی جانا ہے موسیقی